نمبر سترے میں ہوں کشو رجوانی گھڑی اشارہ کر رہی ہے نو بجے رات کا وقت سو بات کی ایک بات کا بریکنگ نیوز آ رہی ہے حماس اسرائیل جنگ سے جڑی خبر ہے کہ اسرائیل کی سینہ حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے غازہ پٹی میں سب سے بڑے حملے کی تیاری میں ہیں زمین کے راستے گھسنے کے لیے غازہ پٹی کی سیمہ پر اسرائیل کے طاقتور ٹینک بخت اور بندگاڑیاں خطرناک ہتھیاروں سے لیس قریب ایک لاکھ سینک تیار کھڑے ہیں مطلب اسرائیل حماس کا دام و نشان مٹانے کے لیے کسی بھی وقت غازہ پٹی میں گھس سکتا ہے یہی نئی حملے شروع کرنے سے پہلے اسرائیل نے غازہ پٹی میں رہنے والے لوگوں کو شہر خالی کرنے کی چیتاونی بھی دے دی ہے اسرائیل کی اس چیتاونی کے بعد بڑی سنکھیا میں لوگوں نے جان بچانے کے لیے شہر کو خالی کرنا شروع بھی کر دیا ہے نیراج ہمارسہ جڑ رہے ہیں نیراج کیا ہو رہاں وہاں پر دیکھیں بلکل کس اور اس وقت ہم لوگ گاجہ پٹی اور اسرائیل کے بارڈر پہ ہیں اور فرنٹ لائن پہ ہیں وار جہاں سے ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے بمباری کی جاری ہے ہمیں فرنٹ لائن پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی کیمرہ پر سے کم کرم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سے تصویریں کرم آپ پیچھے کی تصویریں دکھائیے یہاں آپ ٹینک دیکھ سکتے ہیں کشور آپ آگے بختر بند گاڑیاں آپ کو دکھیں گی بس مہج کچھ سیکنڈ کا فاصلہ ہے جہاں سے ہم دور ہیں اور یہ دیکھئے یہاں سے شروعات ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں فرنٹ لائن پہ رہنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس لئے ہم آپ کو یہاں سے دیکھیں یہ دیکھئے یہاں سے کشور نیو جیٹ ان انڈیا پہ ایکسکلوسیو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں توپ سے یہاں سے حملہ ہو رہا ہے ادھر گاجہ پٹی کی طرف یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں لگاتار یہاں سے بار بار ہو رہا ہے آج بہت موومنٹ ہوا ہے کبھی بھی اجرائیل اندر گھوس سکتا ہے آج ٹینکوں کا موومنٹ بہت ہوا ہے اور یہ یہاں پہلا ٹینک آپ کو دیکھیں یہ پہلی لائن ہے جو ہائیوے کے بغل میں ہے آگے آپ کو سیکڑوں کی سنکھیا میں ٹینک دیکھیں وہاں سے دھماکا ہو رہا ہے یہ تصویر جو آپ نے دیکھی وہاں سے دھماکا ہوا یہ کئی ٹینک آپ کو لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں نیو جیٹ ان انڈیا پہ اس وقت رات میں بھی اس وقت شام ہو چکا ہے لیکن اجرائیل کے توپ اپنے دھماکے اپنے گولے بند کرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک دم نزدیک سے اس توپ کو دیکھیں لگاتار اجرائیل کی آرمی ہم یودھ سے چھیتر سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے لگاتار یہ پہلے کمر توڑنے کی تیاری ہے کس اور آپ کو بتا دے یہ دیکھیں پورا یہ آرمی کا لگاتار دھماکے کیے جا رہے ہیں یہاں سے گاجہ کی طرف پہلے کمر توڑی جائے گی اور پھر اتر گاجہ کے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ جلدی سے چھوڑ دیجئے اتر گاجہ کو گیارہ لاکھ لوگ موگ کر رہے ہیں دکشن کی طرف کبھی بھی بڑا حملہ کر سکتا ہے اب اجرائیل تو یہ تصویریں آپ تک حملہ رہے تھے کس اور بہت مشکل ہوا یہاں آنے کے لئے کیونکہ فرنٹ لائن میں کھٹا ہونے کی اجازت نہیں دی کہ یہ دو بات تو ہمیں یہاں سے ہٹا دیا گیا کس اور جی تو مطلب اجرائیل کی سینہ نے غازہ میں گھس کر حماس کو مٹانے کی تیاری کو انجام دینا شروع کر دیا ہے اجرائیل اور غازہ کی سیما پر پہنچی جس کا مطلب یہ کہ نتنیاہو کے صرف ایک اشارے پر غازہ میں بارود کی بارش ہو جائے گی وہاں غازہ سے لگنے والی سیما کے پاس اجرائیل کی سینہ توپوں سے گولے داکتی نظر آئی اس کے علاوہ اجرائیل کی سینہ کے کئی خطرناک ٹینک بھی غازہ کی طرف روانہ کر دیے گئے اس کے لیے سڑکوں کو بند کر سب سے پہلے سینہ کی گاڑیوں کو نکلنے کی جگہ دی گئی اس دوران وہاں اتنے ٹینک اور بختربند گاڑیاں جمع ہو گئیں کہ پورا علاقہ دھویں سے بھر گیا چاروں طرف دھول اور اس کے بیچ میں اسرائیل کی فوج کے جوانوں کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیا مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل یہ تیاری اس لیے کر رہا ہے تاکہ اگلے دو تین دن میں وہ غازہ میں گھس کر جس کے لیے اسرائیل کی سینہ نے درجنوں توپوں کو میتان میں اتار دیا جنگ کے بیچ جب نیوزیٹین کی ٹیم غازہ بارڈر کے قریب پہنچی تو وہاں کئی توپیں نظر آئیں اور غازہ بارڈر کے قریب اسرائیل کی وہ توپیں حملے کے لیے تیار دکھائی دی وہاں پر اسرائیل کی سینہ نے اپنی درجنوں توپوں کو تینات کر زمین سے بھی ہماس کو سبق سکھانے کی ٹھان لی گازہ اور اسرائیل کے بارڈر پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں ہمارے پیچھے ہم ید بھومی میں ہیں اور ید بھومی سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ایک طرف اسرائیل کے لڑاکوں ویمان آسمان سے ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو وہاں دوسری طرف سمندر میں اس کی مدد کے لیے امریکہ کا خطرناک ائرکرافٹ کیریئر بھی پہنچ چکا ہے یعنی ہماس کے لڑاکوں کے پاس اب بچنے کا خالی کرنے کا فرمان سنا دیا یعنی اسرائیل کی سینہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ یومن شیلڈ نہ بنے اور سرکشت جگہوں پر چلے جائیں مطلب یہ بات تو تیہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ رازہ میں کچھ بڑا کرنے والی ہے اور گازہ بٹی میں بربادی کا ایسا دور شروع ہونے والا ہے جیسا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن اس سے پہلے اسرائیل کی سینہ نے فرمان جاری کر دیا جس میں اس نے اتری غازہ میں رہنے والے لوگوں سے سرکشت جگہ پر جانے کو کہا اس سے پہلے اسرائیل نے غازہ بھیجی جانے والی ساری مدد روک دی ساتھی غازہ کو دی جانے والی پانی اور بجلی کی سپلائی بھی کٹ دی گئے اور غازہ کے لوگوں سے بول دیا گیا کہ وہ ہماس کے لیے ہیومن شیلڈ کی طرح کام نہ کریں اسرائیل نے اچانک یہ اعلان اس لیے کیا کیونکہ وہ رہائشی علاقوں میں بنی سرنگوں کو نشانہ بنا رہا ہے غازہ میں کھلبلی مجھ گئی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں کیونکہ اسرائیل نے چوبیس گھنٹے میں اتری غازہ خالی کرنے کا فرمان سنا دیا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ہماس غازہ کے لوگوں کو ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کر رہا ہے جس سے اسرائیل کی سینہ کو ہماس کے لڑاکوں کو مارنے میں پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ اس کا مقصد ہماس کو ختم کرنا ہے عام لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں لیکن غازہ شہر میں چل رہی بھینکر جنگ میں بچوں اور مہلاؤں سمیت عام لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے یہ نہیں اسرائیل کو لگتا ہے کہ وہ ہماس کے لیے ہیومن شیلڈ بن رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماس کے لڑاکے غازہ کے عام لوگوں کو سامنے کر کے پیچھے سے وار کر رہے ہیں جس سے ان کی موت ہو رہی ہے کیونکہ جنگ کے دوران دشمن خود کو بچانے کیلئے ایسے لوگوں کو سامنے کر دیتا ہے جس سے دوسرے پکش کی دشمنی نہیں ہوتی اور وہ ان پر وار نہیں کرنا چاہتا ایسے ہی لوگوں کو ہیومن شیلڈ کہا جاتا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں اور دشمن کے ہتھیار بن جاتے ہیں ویسے 1977 میں اس طرح کی رننیتی کو وار کرائم کی کٹیگری میں رکھ دیا گیا تھا یعنی عام لوگوں کو ہیومن شیلڈ بنانے کو یدھ ابراد کی شرینی میں ڈال دیا گیا تھا لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہماس کے لڑا کے ان نیموں کو نہیں مانتے اور اپنی جان بچانے کے لیے غازہ کے لوگوں کی بلی چڑھا دیتے ہیں اور اسی لیے اس نے لوگوں سے اتری غازہ چھوڑنے کے لیے بول دیا جس پر اسرائیل اور سیوکتراشت میں تھن گئی کیونکہ اسرائیل کا فرمان سنتے ہی سیوکتراشت بھڑھ گیا اور اس نے اتری غازہ خالی کرنے کے فرمان پر اسرائیل کے ادھکاریوں سے سپشٹی کرنے مانگ لیا یہی نئی خبر آئی کہ اسرائیل کے ادھکاریوں سے فون پر بھی بات کی اور اسرائیل کے اتری غازہ خالی کرنے کے فرمان پر اعتراض جتایا اور سوال پوچھا کہ یہ آدیش کیسے لاغو کیا جا سکتا ہے کیونکہ 24 گھنٹے میں یہ کرنا اسمبھو ہے اور اس کے بھینکر پرنام ہو سکتے ہیں کیونکہ اتری غازہ میں قریب 11 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور اسرائیل نے انہیں بہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا ہے جس پر سینکتراشت کی کڑی پرتکریہ آتے ہی سینکتراشت میں اسرائیل کے راجدوت آگ ببولہ ہو گئے اور انہوں نے آروب لگایا کہ سینکتراشت اسرائیل کو ابدیش دے رہا ہے جبکہ سالوں تک اس نے غازہ میں عام لوگوں کے حالات پر آنکھیں موند رکھی تھی کیونکہ حماس عام لوگوں کو اسرائیل کی اور سے دی جانے والی بنیادی چیزوں کا غلط استعمال کر رہا تھا یعنی اتری غازہ کو خالی کرنے کے فرمان کے مددے پر اسرائیل اور سینکتراشت عام نے سامنے آگئے کیونکہ غازہ پٹی کے اس علاقے میں بھینک کر جنگ چل رہی ہے جس میں عام لوگوں کی بینہ کسی غلطی کے موت ہو رہی ہے یعنی چار لاکھ سے زیادہ لوگوں کو تو غازہ چھوڑنا بھی پڑا اتری غازہ میں قریب گیارہ لاکھ لوگ رہتے ہیں اور اس سمیں غازہ پٹی کا اتری حصہ باروت کے ڈھیر پر بیٹھا ہے کیونکہ یہ اسرائیل کے دکشنی حصے کے سامنے ہے جہاں اسرائیل کے ٹینک اور بخترباند گاڑیوں کی تیناتی شروع ہو چکی ہے یہ نہیں اسرائیل کے قریب تین لاکھ سینک اتری غازہ کے پاس پہنچنے والے ہیں ویسے غازہ پٹی کی پوروی سیما پر بھی اسرائیل بیٹھا ہے اور پسچم میں بھومدی ساغر ہے جہاں اسرائیل کا قبضہ ہے جبکہ غازہ پٹی کی سیما دکشن میں مصر کے ساتھ لگتی ہے جو بلوک رہتی ہے اور اسی لیے اسرائیل نے اتری غازہ کے لوگوں کو دکشن میں جانے کو کہا کیونکہ فیلحال وہاں اسرائیل حملے نہیں کر رہا ہے اور سب سے برے حالات اتری غازہ میں ہیں کیونکہ ہماس نے وہیں سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور اسی لیے اسرائیل نے وہاں ایک بڑے حملے کا پلان بنایا جس سے عام لوگوں کی مصیبت بڑھ گئے لیکن اسرائیل نے چیتاونی تو دے دی مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ غازہ کی لگ بگ آدھی آبادی کو اپنے گھر خالی کر کے نکلنا ہی ہوگا یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتری غازہ کے دس لاکھ سے زیادہ لوگ اتنے کم وقت میں وہاں سے کیسے نکل پائیں گے خود سینک تراشت نے بھی کہہ دیا کہ اسرائیل کی چیتاونی کو ماننا ناممکن ہے کیونکہ غازہ کے لوگوں میں بچے مہلائیں بزرگ اور اسرائیل کی بمباری میں گھائے لوگ بھی شامل ہیں اسرائیل کا آرڈر ماننے کا مطلب ہے کہ غازہ کے اتری علاقے میں رہنے والے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ڈکشنی حصے میں پہنچنے کے لیے چوبیس گھنٹے کے اندر لگ بگ چالیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑے گا اتری غازہ کے لوگ وہاں سے نکل بھی گئے تو وہ بھاگ کر جائیں گے کہاں غازہ کی کل آبادی ہی تئیس لاکھ کے قریب پتائی جاتی ہے اس میں اگر اتری غازہ کی آدھی آبادی دکشنی غازہ میں پہنچ جائے گی تو وہ وہاں رہے گی کیسے چھوٹے سے غازہ میں گھنی آبادی کی وجہ سے ویسے ہی جگہ کی بیانک کمی ہے دوسری بات یہ کہ غازہ کے لوگ غازہ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ غازہ اتر اور پورو میں اسرائیل سے گھرا ہے اس کے پششم میں بھومت دی ساگر ہے جس پر اسرائیل کا ہی کنٹرول ہے بچی دکشن دشا تو وہاں بھی لوگوں کے آنے جانے کے لیے صرف ایک بارڈا کروسنگ ہے رفا کروسنگ جو مصر سے لگتی ہے اور وہ بھی غازہ کے لوگوں کے لیے بند ہے اور اسی سمسیہ کے نپٹالے کے لیے امریکہ نے مصر سے باتچیت کرنے کا بھروسہ دیا کیونکہ مصر اکلوتا ایسا دیش ہے جو اس وقت غازہ میں موجود بے گناہوں کو وہاں سے نکلنے کا راستہ دے سکتا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ نے مصر سے اس ماملے میں باتچیت پر حامی بھری سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق امریکہ نے مصر سے اس ماملے میں مدد کی گوہار لگائی تاکہ کم از کم وہاں پھسے ودیشی ناغرکوں کو غازہ سے نکلنے کا راستہ مل سکے اور ایسا اس لیے کیونکہ غازہ اور مصر کے بیچ موجود رافا سیما ہی وہاں کے لوگوں کے نکلنے کے لیے اکلوتا راستہ بچا ہے لیکن اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے مصر نے اسے بند کر دیا دی اور اب جب اسرائیل نے غازہ کو خالی کرنے کا فرمان سنایا تو وہاں موجود ودیشی ناغرکوں کی جان پر بنائی جس کے بعد امریکہ نے رافا بورڈر کھولنے کے لیے مصر سے مدد مانگی اس دوران اس نے اسرائیل کی طرف سے یہ گیارنٹی بھی دی کہ جب تک وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری رہے گا تب تک اسرائیل وہاں ایک بھی بم نہیں گرائے گا اور بانا جا رہا ہے کہ ایک بار غازہ سے یہ لوگ نکل گئے تو اسرائیل وہاں بارود کی بارش کر دے گا لیکن غازہ میں گھس کر حملہ کرنا اسرائیل کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہوگا جتنا وہ سوچ کر بیٹھا ہے ایسا اس لیے کیونکہ غازہ حماس کا گڑھ ہے مطلب وہاں کے چپے چپے پر حماس کے لڑاکیں موجود ہوں گے اور ایسے میں اسرائیل کے سینکوں کا غازہ میں گھسنا سیدھے موت کو دعوت دینے جیسا ہوگا اصل میں غازہ ایک گھنا رہائشی علاقہ ہے اور وہاں کی عمارتیں کئی سال پرانی ہیں جن کے بیچ سے گزرنے والا راستہ اتنا سنکرا ہے کہ اس سے اسرائیل کے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں نکل ہی نہیں پائیں گی مطلب وہاں سے سینکوں کو پیدل گزرنا ہوگا لیکن ڈر یہ ہے کہ حماس وہاں کے راستوں پر آئی ڈی اور ویسکوٹوں کو کا جال بھی بچا سکتا ہے ایک آشنکہ یہ بھی جتائے گئی کہ حماس ان عمارتوں میں سنائپر بیٹھا کر اور اسی وجہ سے روس کے راشت پتی پتن نے بھی نتنیاہو کو زمین کے راستے حملہ نہ کرنے کی سلا دی پتن نے آشنکہ جتائی کہ اگر نتنیاہو کی سینہ نے زمین کے راستے رازہ میں گھسنے کی کوشش کی تو وہاں بھینگ کر تباہی مجھ جائے گی اور اتنی لاشیں بچیں گی کہ گننا مشکل ہو جائے گا ایسا اس لیے کیونکہ غازہ گھنی آبادی والا علاقہ ہے انمان ہے کہ غازہ کے اس چھوٹے سے علاقے میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں ایسے میں اگر اسرائیل کی سینہ وہاں گھسی تو حماس کے لڑاکوں کے علاوہ کئی معصوم لوگوں کی جان بھی جائے گی اور پتن کا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہوگی جو جنگ کی وجہ سے بے موت مارے جائیں گے یہی وجہ رہی کہ روسی راشتپتی پتن نے نتنیاہو کو دھمکی بھرے لہجے میں یہ صاف کہہ دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر غازہ پر حملہ نہ کریں لیکن اسرائیل کے میڈیا کے مطابق نتنیاہو نے اس کا بھی توڑ دھون لیا خبر ہے کہ غازہ میں گھس کر حماس کو جڑ سے مٹانے کی ذمہ داری اسرائیل کی فوج کے ایک خاص ٹکڑی کو سونپ دی گئی جو اپنے خونخار رویہ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اسرائیل کی اس بھیشن ٹکڑی کا نام سیریت متکل ہے جس کے لڑاکے دشمن کو مٹی میں ملانے کے لیے ہی جانے جاتے ہیں اسرائیل کی میڈیا کے مطابق اس کی سینہ کی اس ٹکڑی کے سینک صرف سینے آپریشن نہیں کرتے بلکہ انہیں خفیہ ایجنٹ بننے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے مطلب اسرائیل کے ان سینکوں کو شاریرک ٹریننگ کے ساتھ ہی مانسک طور پر بھی بہت مضبوط بنا جاتا ہے اس کے لابا یہ دشمن کے علاقے سے اپنے لوگوں کو نکالنے میں بھی ماہر مانے جاتے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے نیتن یاہو نے غازہ کے آپریشن کی اگوائی کرنے کی ذمہ داری اس ٹکڑی کو دی جو پہلے غازہ میں گھس کر اسرائیل کی سینہ کے لیے راستہ کھلنے کا کام کرے گی اور پھر وہاں فسے بندکوں کو چھڑا کر واپس اسرائیل لانے کے بعد ہی رکے گی بریکنگ نیوز آری ہے لیبنان کے چرمبنتی سنگٹھن حزباللہ سے جڑی خبر ہے کہ اسرائیل کے خلاف حزباللہ نے حماس کے ساتھ مل کر جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اس چرمبنتی سنگٹھن کے بڑے نیتا شیخ نعیم قاسب نے بیروت میں ایک ریلی کے دوران اسرائیل کے خلاف جنگ میں اترنے کی گھوشنا کی حزباللہ کے اس اعلان کے بعد اسرائیل کی پریشانی بڑھ گئی کیونکہ اسے ایک ساتھ دو مورچوں پر جنگ لڑنی ہوگی حماس غازہ پٹی سے اسرائیل پر تابر توڑ حملے کر رہا ہے اور اب لیبنان کی طرف سے بھی حزباللہ اسرائیل پر مسائلوں کی بارش کرے گا حالانکہ اسرائیل نے اس خطرے کو بھاپتے ہوئے پہلے ہی اپنی اتری سیما یعنی لیبنان بورڈر پر بڑی سنکھیا میں سینک تینات کر دیئے نیرہ جماعت سے جڑ رہے ہیں نیرہ جو در لیبنان سے کیا خبر آ رہی ہے دیکھیں کس اور حزباللہ کے نیتا نے تو یہ اعلان کر دیا کہ وہ پوری طرح سے تیار ہے اور حماس پر اگر کسی طرح سے گاجہ پٹی میں گھوسنے کی تیاری کی جاتی ہے یا امریکہ اس پوری لڑائی میں آتا ہے تو حزباللہ بھی اس پورے جنگ کے میدان میں کود پڑے گا لیکن اگر کس اور ایسا ہوتا ہے اسرائیل نے اپنی تیاری اتر بورڈر پر کر لیا اگر حزباللہ اس لڑائی میں گھوستا ہے تو مدھے پور ایک بار پھر بڑے یودھ کی طرف پڑ جائے گا دوسرے دیش بھی شامل ہو جائیں گے لیکن حزباللہ بھی اپنی تیاری کر چکا ہے اسرائیل بھی اپنی تیاری کر چکا ہے امریکہ بھی تیاری کر چکا ہے بگلا قدم اس پر نربھر کرے گا کہ گاجہ کے اندر گراؤنڈ سے اسرائیل کی سنا کب گھوستی ہے پیچھے ہمارے گاجہ ہے کس اور ایک بار آپ کو دکھا دے آپ دیکھ رہے بجلی جو جل رہی ہے اس وقت ہم اکیلے یہاں موجود ہیں وہ جو بجلی جل دے وہی گاجہ ہے پورا کا پورا گاجہ چھتر اور دوسری طرف آپ دھماکہ ہوتا ہوا لگاتار دیکھ رہے ہوں گے نیوز جیٹن انڈیا کے ٹیم ابھی آپ کو اس وقت ساتھ بجنے کو ہیں لیکن ہر طرف سے آپ کو وہ تصویر پہنچا رہی ہے چاہے اتر کی بات کرے یا دکچھن کی بات کرے یودھ کا پورا آقلن آپ تک پہنچایا جا رہے لیکن اسرائیل کی مصیبت تب اور بڑھ گئی جب ایران نے بھی اسے کھلی دھمکی دے دی اسرائیل کی میڈیا کے مطابق ایران نے چیتاونی دی کہ اگر غازہ پٹی پر بمباری نہیں رکی تو لیبنان کا چرمپنتی سنگتھن ہزباللہ بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کا بگل بجا دے گا اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کو ایک نہیں بلکہ دو مورچوں پر جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے اس جنگ میں ہزباللہ حماس کے ساتھ کھڑا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی رہ رہ کر لیبنان سے اسرائیل پر راکٹ داگ رہا ہے حالانکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ ہزباللہ کھل کر جنگ میں نہیں اترا لیکن اسرائیل کی میڈیا کے مطابق ایران نے یہ چیتاونی دی کہ اگر غازہ پٹی پر بمباری نہیں رکتی تو ہزباللہ بھی اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دے گا اور ایک روز پہلے ہی اس نے وہاں آسمان سے پرچے گرا کر لوگوں کو بنکروں میں جانے کی چیتاونی دی جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل ہماس کا سروناش کرنے کے لیے غازہ پٹی پر سب سے بڑے حملے کی تیاری میں مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران اسے ہزباللہ کا ڈر دکھا کر غازہ پٹی پر بمباری سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا اثر یہ ہوا کہ ادھر دکشنی سیما کے بعد اسرائیل کے ٹینک اس کے اتری بارڈر پر بھی تینات کر دیے گئے کیونکہ ہماس کے بعد ہزباللہ نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دے ڈالی ہے یا ہی نہیں اس نے اتری اسرائیل کے کئی شہروں پر مسائلیں بھی دعوی ہیں جس کے جواب میں اسرائیل نے بھی بمباری کی نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل میں ید کی آہر سنائی دینے لگی اور سائرن بجھنے لگے اس بیچ اسرائیل کی سینہ کے ٹینک اسرائیل کے کریات شمونہ پہنچ گئے ٹینکوں پر سوار سینک لیبنان کی سیما پر ہو رہی حرکت پر نظر رکھتے دکھے تو وہیں اسرائیل کے ہلیکاپٹر بھی اس کے اتری بارڈر کی نگرانی کرتے نظر آئے یعنی اسرائیل میں جنگ کا ایک اور مورچہ تیار ہو گیا کیونکہ جس کی ریاض شمونہ شہر میں سینہ کے ٹینک پہنچے وہاں کی آبادی قریب پچیس ہزار ہے جن میں زیادہ تر لوگ یہودی سمودائک ہیں جنہیں لیبنان کا کٹرپنتھی سنگٹھن ہزباللہ نشانہ بنا سکتا ہے یہی وجہ رہے کہ اسرائیل کی سینہ نے بیان جاری کیا کہ لیبنان سے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے ساتھی اس نے بورڈر کے نزدیک رہنے والے لوگوں سے سرکشت سانو پر جانے کو کہہ دیا اور یہ ساب کر دیا گیا کہ وہ تب تک وہاں سے نہ لوٹیں جب تک انہیں لوٹنے کا آدیش نہ دیا جائے کیونکہ حماس کے بعد ہزباللہ بھی سکری ہو چکا ہے اس نے اتری اسرائیل میں بمباری شروع کر دی ہے یہی نہیں اسرائیل کی سینہ نے بیان جاری کیا کہ لیبنان کا کٹرپنتھی سنگٹھن ہزباللہ بار بار اس کی ہوای سیما کا اُلنگھن کر رہا ہے جس کے بعد اس نے اتری اسرائیل کے میتولہ، بیچیون، سفا اور تیویریہ شہروں میں ایلرڈ جاری کر دیا یہ سبھی شہر لیبنان کی سیما کے بہت نزدیک ہے انہوں نے رات میں کئی راکٹ دا گئے جو آسمان میں آتش بازی کی طرح نظر آئے جس کے بعد اسرائیل نے آشنکہ جتا دی کی اتری اسرائیل پر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے کیونکہ اس بات کی آشنکہ جتائے گئی کی حماس کے سمرتھن میں ہزباللہ بھی جنگ میں کود جائے گا جس کا سیدھا مطلب ہوگا بناش کیونکہ 1982 میں وجود میں آئے لیبنان کے اس چرمپنتھی سنگٹھن کو حماس سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور خطرناک مانا جاتا ہے اور اسے بھی حماس کی طرح ایران کا سمرتھن حاصل ہے اصل میں ایران حماس اور حسباللہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں چرمپنتھی سنگٹھن اسرائیل کی سیما پر موجود ہیں اور دونوں اس کا وجود تک مٹا دینا چاہتے ہیں حماس غازہ پٹی سے اسرائیل کے لیے چنوٹی بنا ہوا ہے جبکہ حسباللہ لیبنان سے اس کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے اور دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے اتری موچے میں لیبنان میں بیٹھا حسباللہ کسی بھی وقت جنگ میں اتر سکتا ہے اسی لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر حسباللہ یودھ میں حماس کے ساتھ اترا تو اسرائیل میں کوہرام مجھ جائے گا کیونکہ لیبنان سیما پر اس کے لڑاکے ٹینک اور مسائلوں کے ساتھ جنگ میں کودنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق حسباللہ کے پاس ہزاروں راکٹ اور مسائلیں ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو تباہ کر سکتی ہیں اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ اگر حسباللہ نے مورچہ کھولا تو اسرائیل میں موت تانڈاو کرے گی اور اسی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حسباللہ اسرائیل کے لیے بگل نہیں بجایا ہے لیکن ایک رپورٹ کے مطابق آٹھ اکٹوبر کو حسباللہ نے اسرائیل کے گولان ہائٹس پر راکٹ سے حملہ کر حماس کا سمرتن کیا تھا یہ علاقہ پہلے سیریا کا تھا جس پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا اور اس کے قریب پندرہ سال بعد لیبنان میں گریہی ادھ کے دوران 1982 میں حسباللہ کی ستھاپنا ہوئی تھی جس کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے کی سیریا جارڈن اور عراق میں بھی ہے مطلب اس چرمپنتھی سنگٹھن نے اسرائیل کو گھیر رکھا ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل پر بڑا خطرہ منڈ رہا ہے اس بیچ یمن کی راجدھانی سنا میں فلسطین کے سمتھن میں ہوتھی ویدروئیوں نے مارچ نکالا اور اسرائیل پر حماس کے حملے کو سہی ٹھہر آیا آروپ ہے کہ حماس اور حسباللہ کی طرح ہوتھی ویدروئیوں کو بھی ایران سے ہتھیاروں کی سپلائی ہوتی ہے جن کے دم پر اس کے لڑاکوں نے یمن کی سرکار تک کو اکھاڑ پھینکا آروپ ہے کہ ایران کے اکساوے کے باد ہوتھی لڑاکے لگاتار سعودی عرب کو بھی اپنا نشانہ بناتے ہیں اور اسی وجہ سے ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کو پھوٹی آنکھ نہیں بھاتے لیکن حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد یمن کی ستہ پر قبضہ جمع چکے ہوتھی ویدروہیوں نے بھی فلسطین کے سمرتھن میں مارچ نکالا یمن کی راجدھانی سنا سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں بڑی سنکھیا میں ہوتھی ویدروہی شہر کی سڑکوں پر بینڈ باجے کی دھن پر مارچ کرتے دکھائے دیئے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ہوتھی لڑاکے خطرناک ہتھیاروں سے لیز دیکھیں مانا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کی طرح ہوتھی ویدروہی بھی ہماس کے سمرتھن میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں اتر سکتے ہیں اور اسی لیے ان چرمپنتھی سنگٹھنوں سے نپٹنے کے لیے اسرائیل نے آپریشن ٹریپل ایچ شروع کر دیا جس میں پہلے ایچ کا مطلب ہے ہماس دوسرے کا ہزباللہ اور تیسرے ایچ کا مطلب ہے ہوتھی اور یہ تینوں چرمپنتھی سنگٹھن اس وقت ہوتھی ویدروہیوں سے نپٹنے کے لیے سیکرٹ آپریشن ٹریپل ایچ شروع کر دیا کیونکہ ان تینوں چرمپنتھی سنگٹھنوں کے پیچھے ایران کھڑا ہے جو نہ صرف انہیں اسرائیل کے خلاف بھڑکاتا ہے بلکہ حملے کے لیے گھا تک ہتھیار بھی دیتا ہے کیونکہ ہماس ہزباللہ اور ایران کا مقصد اسرائیل کو ختم کرنا ہے پچھلے سولہ سال سے ہماس کا غازہ پٹی پر قبضہ ہے جو اسرائیل کو مٹا دینا چاہتا ہے اسی طرح ہزباللہ بھی اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دشمن بتاتا ہے جبکہ یمن کے ہوتھی ویدروہی بھی ایران کے اشارے پر اسرائیل کے خلاف مورچہ کھولنے کے لیے تیار ہیں حالکہ اسرائیل کے ساتھ سوپر پاور امریکہ کھڑا ہے اس لیے وہ ہماس کو ختم کرنے کے لیے غازہ پر حملے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑ رہا اور اس نے غازہ پٹی میں چوبیس گھنٹے کے اندر ہماس کے ہزاروں ٹھکانوں کو تباہ کر دیا اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی کہ اس نے ہر اس عمارت کو نشانہ بنایا جہاں اسے ہماس کے لڑاکوں کا گھر یا پھر ہتھیاروں کا ٹھکانہ ہونے کا شک تھا اور انہیں جڑ سے ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور چوبیس گھنٹے میں غازہ شہر کی ایک دو نہیں بلکہ چھتیس سو عمارتوں کو ایک ایک کر کے اڑا ڈالا جن میں غازہ شہر کی کئی اونچی اونچی عمارتیں بھی شامل تھی جن پر اسرائیل کی سینہ نے بم گرائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ختم ہو گئی اسرائیل کی سینہ نے اس حملے کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے جانکاری دی کی غازہ میں اس کے لڑاکو ویمانوں نے ایک منٹ کے اندر حماس کے بارہ ٹھکانوں کو اڑایا یعنی اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کے لیے ایسی رفتار پکڑی کہ غازہ کا ہلیا ہی بدل گیا ایک ویڈیو میں تو حماس کے ایک ٹھکانے پر بہت نزدیک سے عملہ ہوا اور پلک جفکتے ہی وہ دھوان دھوان ہو گیا یعنی اس بار اسرائیل کے لڑاکو ویمان پوری تیاری سے غازہ میں گھسے جس کے بعد انہوں نے حماس کے ٹھکانوں کے ساتھ جیسا چاہا ویسا سلوک کیا اور اسرائیل کے مطابق بیٹے چھ دنوں میں انہی ویمانوں سے قریب چار لاکھ کلو بارود برسا جس نے غازہ کی پوری طرح غازہ کو پوری طرح دہلا دیا یعنی حماس کے حملے کے بعد ان چھ دنوں میں اسرائیل کی سینہ نے اتنے بم برسائے کہ غازہ کا اور جنگ کے ساتھ میں دن بھی اسرائیل نے حماس پر جم کر حملے کیے حماس کے حملے کے بعد سے ہی اسرائیل کی سینہ اس کے ٹھکانوں کو چن چن کر نشانہ بنا رہی ہے جس کے لیے اس نے حماس کے لڑاکوں کی تلاش میں غازہ کے ہر حصے کو نشانہ بنایا اس بیچ اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے پچھلے چھ دن میں غازہ پر چھ ہزار بم گرائے دعویٰ کی مطابق اسرائیل کی سینہ نے حماس کے خلاف غازہ میں چار لاکھ کلو بارود کا استعمال کیا حماس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر پانچ ہزار روکٹ ڈاگ کر تباہی مچا دی تھی اس کے بعد اسرائیل اور حماس کے بیت جنگ شروع ہو گئی تھی جس میں ان سات دنوں میں دونوں طرف کے دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے جنگ کے ساتھویں دن حماس کی کمانڈو پورس نچابہ کے پانچ ٹھکانوں کو اڑا دیا اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی کہ جنگ کے ساتھویں دن حملہ کرنے سے پہلے ہی ٹارگٹ چن لیے گئے تھے جو ایک دو نہیں بلکہ سات سو سے زیادہ تھے جن میں نچابہ کے کئی ٹھکانے بھی شامل تھے جنہیں اسرائیل کی سینہ نے چن چن کر اڑا ڈالا اس حملے کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں غازہ شہر کی کئی اونچی عمارتوں پر ایک ایک کر کے بم گرائے گئے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ نے کیول رات میں ہوئے حملے میں حماس کے سات سو ٹھکانوں کو ختم کر دیا جس میں حماس کے لڑاکوں کے گھر اور دفتر سمیت ٹریننگ سینٹر اور کمیونکیشن سینٹر شامل تھے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جن ساڑھے سات سو ٹھکانوں کو رات کے اندھیرے میں ٹارگٹ کیا گیا ان میں حماس کی کمانڈو فورس نچابہ کے پانچ ٹھکانے بھی شامل تھے جنہیں اسرائیل کے ایک زبردست وار نے مٹی میں ملا دیا ایک دن پہلے بھی اسرائیل نے نچابہ کے ٹھکانوں کو ہی ٹارگٹ کیا تھا اور غازہ میں اس کا مکھیالے اوڑا دیا تھا یہی نہیں حملے میں نچابہ کا ایک بڑا لڑاکہ محمد ابو شاملہ مارا گیا تھا اور غازہ پٹی کے دکشنی حصے میں بسے رفا شہر میں بنا اس کا گھر بھی تباہ کر دیا گیا تھا جہاں سے دکشنی اسرائیل کو ٹارگٹ کیا گیا یہی نہیں رات میں نچابہ کے جن پانچ ٹھکانوں کو ختم کیا گیا وہاں سے بھی اسرائیل پر مسائلیں داگی گئیں جس کے بعد غازہ کی تباہی کی شروعات ہو گئی اور اسی لیے اسرائیل کی سینہ غازہ شہر میں بنی سرنگوں کا وناش کرنے لگے اسرائیل کی سینہ نے بتایا کہ اس نے ہماس کے بارہ ایسے ٹھکانوں کو ڈھونڈ نکالا جو اس کی سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ اس کے مطابق اس نے جن اونچی اونچی عمارتوں پر بمباری کی ان کے نیچے کئی کلومیٹر لمبی سرنگیں بنی تھی جس میں ہماس کے ہزاروں ٹھکانیں ختم ہو چکے ہیں جن میں ہماس کی لائف لائن مانی جانے والی سیکنوں سرنگیں ختم ہو گئے جس سے ہماس کی ریڑ کے ہڈی ہی ٹوڑ دے کیونکہ دکشنی اسرائیل سے لگی غازہ پتی میں ہماس نے سرنگوں کا جال بچھائے ہوا تھا جسے ہماس کا انڈرگراؤنڈ شہر بھی کہتے ہیں اور اسے کچھ اس طرح چھپایا گیا کہ اسرائیل کی سینہ کو اس کی بھنک تک نہ لگے لیکن ہماس کی جنے خودنے میں جھٹے اسرائیل نے اس بار ہماس کی انہی سرنگوں کو ٹارگٹ کیا حالانکہ غازہ پتی کے 45 کلومیٹر لمبی ہے اس لئے اسرائیل کی سینہ اس بات کی سہی سہی جانکاری نہیں دے پائی کہ اس نے ہماس کی کتنی لمبی سرنگوں کو اڑایا کیونکہ ہماس نے 45 کلومیٹر لمبی غازہ پتی میں جو سرنگیں منائی ہیں وہ کیول غازہ پتی میں نہیں بلکہ دکشنی اسرائیل تک آتی ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہی سرنگوں سے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں انٹری کی اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہماس نے زمین کے اندر جو سرنگیں منائی ان کے کئی دروازے ہیں جو غازہ شہر کے سکولوں مسجدوں اسپتالوں اور سرکاری امارتوں میں کھلتے ہیں اور سرنگ کے اندر آتنک کا شہر بسا لیا جس میں ہتھیار گولہ بارود اور مسائلیں اکٹھا کی گئیں اور پھر اسرائیل کو دہلایا گیا اسرائیل کا کہنا ہے کہ غازہ کے عام لوگوں کی مدد کے لیے جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے غازہ کی سیما کے قریب بنے ہماس کے اڈوں پر دھوا بول دیا اور وہاں ہماس کے لڑکوں کے قبضے سے کچھ بندگوں کو چھوڑانے کا دعوی بھی کیا اسرائیل پر سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد ہماس نے کئی لوگوں کو بندگ بنا لیا دی اور اسرائیل کی سینہ مردیا کیونکہ اس کے مطابق غازہ میں موجود ان تیرے شرنار کیوں کی جان اسرائیل کی ایر سٹائک کی وجہ سے گئی جو اسرائیل نے ہماس سے بدلہ لینے کے ارادے سے کی اسرائیل کے اگھوار ٹائمز آگ کے مطابق وہاں وائیو سینہ نے ایک رات میں ہماس اسرائیل کی سینہ نے اس علاقے پر حملہ کر ان عمارت کو تباہ کر دیا ہماس کے خلاف اس کارروائی کا اسرائیل نے ویڈیو بھی جاری کیا جس میں اسرائیل کی سینہ غازہ کے اس پچھلے دنوں اسرائیل پر حملے کی لیے حماس نے ہتھیاروں سے لیس جونوں کا استعمال کیا تھا اسی وجہ سے اس خفیہ ریپورٹ کے دعوے کے بعد اسرائیل کی سینہ نے غازہ کی ان رہائشی مارتوں پر حملہ کر انہیں تباہ کر دیا جن پر حماس کے ٹھکانے ہونے کشک ٹریننگ کا جو ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آیا وہ دسمبر 2022 کا یعنی قریب ایک سال پہلے کا ہے ویڈیو میں حماس کے لڑاکے روکٹ ڈاکتے اور نقلی اسرائیلی امارتوں کو گھیرتے ہوئے قیدیوں کو پکڑنے کی ٹریننگ لیتے دکھے CNN کی ریپورٹ کے مطابق حماس کا یہ ٹریننگ کی ازرائیل اور غازہ کے بیچ ایریز کروسنگ کے قریب تھا یہ جگہ غازہ پٹی کے اتری چھوڑ پر موجود ہے جہاں پر ایک چیک پوائنٹ بھی بنایا گیا تھا جہاں سے پیدل آنے جانے کا راستہ تھا لیکن سات اکتوبر کو حماس کے لڑاکو نے اس چیک پوائنٹ کو بھی نیس نبوت کر چھے سو کروڑ ڈالر یعنی پچاس ہزار کروڑ روپے کے فنڈ کو روک دیا یعنی امریکہ نے بنا ہتھیاروں کا استعمال کیے ہی ایران پر بہت بڑی سٹرائک کر دی کیونکہ واشنگٹن پوست کے مطابق امریکہ نے قطر سے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ ایران کو دیے جانے والے فنڈ کو ترنت روک دے حالان کہ ایران کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایسا کوئی فیصلہ امریکہ کی طرف سے نہیں لیا گیا پچھلے مہین امریکہ نے دکشن کوریا میں امریکہ بڑی بڑی اور چھے سو کروڑ ڈالر یعنی بھارتے روپےوں میں قریب پچاس ہزار کروڑ روپے دکشن کوریا سے قطر کے سنٹرل بینک میں ٹرانسور بھی کر دیے گئے تھے اور قطر کے ادھکاریوں کو آدیش دیئے کہ وہ ایران کو فنڈ نہ کم کا استعمال ہماس اور ہزبولہ جیسے چرم پنتی سنگٹھنوں کے لیے ہتھیار خریدنے اور آتنکواد پھیلانے کے لیے کرے گا اور امریکہ کے پورو راشوپتی ڈالنل ٹرمپ نے تو بائیڈن پر آتنکوادیوں کی مدد کرنے کے آروپ لگا دیئے تھی کیونکہ ٹرمپ نے امریکی اخبار دو واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس سمیں دکشن کوریا پر ایران کا 600 کروڑ ڈالر یعنی بھارتی روپیوں میں قریب 50 ہزار کروڑ روپی کا بقایا تھا اور امریکہ کے پر مہی نے امریکہ کی طرف سے ریلیج کی جس کے بدلے میں ایران نے امریکہ کے پانچ قیدیوں کو رہا کیا تھا لیکن اس ریلی ہماس کی جنگ کی وجہ سے بات بگڑ گئی اور امریکہ نے امریکہ روک دیا کیونکہ ساتھ اور اپنے لڑاکوں کو غازہ پٹی میں ہر طرح کی ٹریننگ دلوار رہا تھا سی این این کے مطابق بیتے دو سال سے غازہ پٹی میں چھے جگہوں پر حماس کے ایسے ٹریننگ چل رہے تھے جن میں حماس کے ان خونکھا لڑاکوں کو تیار کیا جا رہا تھا جنہوں نے ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل کو دہلا دیا تھا سین این کے مطابق دوزار اکیس میں مسلمانوں کے پویتر ستھل ال اکسا مسجد پر اسرائیل کے حملے کے بعد ہی حماس کمانڈر محمد دعیف نے اپنے لڑاکوں کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا لیکن اسرائیل کی سینہ اور خفیہ ایجنسی مساد نے اسے گمپیٹا سے نہیں لیا اور اس کا خمیازہ پورے اسرائیل کو بھگت نہ پڑا جس حماس کمانڈر محمد دعیف نے اتنے بڑے حملے کی سازش رچی وہ بیتے 34 سال سے بدلے کی آگ میں جل رہا ہے اور اسرائیل سے بری طرح نفرک کرتا ہے رویٹرز کے مطابق 2021 میں الگ سا مسجد پر ہوئے حملے کے بعد ہی محمد دعیف اسرائیل سے بدلہ لینے کی پلاننگ میں جڑ گیا تھا اسی دوران اس سال اپریل مہینے میں الگ سا مسجد میں دوبارہ اسرائیل پولس کے گھسنے کی گھٹنا نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا جس کے بعد 34 سال سے محمد دعیف کے سینے میں دبی پدلے کی چنگاری سات اکتوبر کو ایک بھیانک آگ کے روپ میں بھڑکی اور پورے اسرائیل کو دہلا دیا رویٹرز کے مطابق اسرائیل پر حملے کے دوران محمد دعیف نے جو آڈیو ٹیپ جاری کیا اس میں اس نے اسرائیل ہی نہیں پشتیمی دیشوں کو بھی کھلی دھم کی دی تھی نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق محمد دعیف کو 1989 میں پہلی بار اسرائیل کی سینہ نے غازہ سے پکڑا تھا جس کے بعد وہ فلسطین میں آنٹی اسرائیل کیمپین کا پوسٹ بوائی بن گیا تھا بعد میں اس نے بم بنانے کی ٹریننگ لی اور غازہ میں سرنگوں کا جال بچھانے کا کام کیا اور بیتے چونتیس سال سے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے محمد دعیف سردرد بنا ہوا ہے دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک آپریشن کو انجام دینے والی موساد نے سات بار محمد دعیف کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن ہر بار ناکامی ہاتھ لگی اور ایک بار پھر موساد کو چکمہ دے کر محمد دعیف غازہ کی سرنگوں میں چھپ گیا جس کی تلاش میں موساد کے ساتھ اسرائیل کی سینہ دن رات جھٹی ہے امریکی نیوز چینل سینن کے مطابق ہمیشہ چھپ کر رہنے والے اور اسرائیل کی ناک میں دم کرنے والے محمد دعیف نے اس بار حملے کی اتنی خفیہ پلاننگ کی تھی کہ موساد کے کسی بھی ایجنٹ کو اس کی بھنک تک نہیں لگی سینن کے مطابق ہماز کے کچھ لڑاکوں نے غازہ اور اسرائیل کی سیمہ پر لگی کٹیلی تاروں کو کٹ کر راستہ بنایا کچھ نے سمدر کا راستہ چنا تو کچھ پیرا گلائیڈر کے ذریعے اسرائیل میں کوت پڑے جبکہ اسرائیل نے سیمہ مساد کو آتنکیوں کی کلنگ مشین کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل کی اس خفیہ ایجنسی نے کئی بڑے آپریشن وں بڑے چلا کر اکسو آٹھ ناغرکوں کو افریقی دیش یوگانڈا سے سرکشت بچا لیا تھا انیس سو بہتر میں میونک اولیمپکس کے دوران مارے گئے اسرائیل کے گیارہ کھلانیوں کا بدلہ قریب 20 سال تک آپریشن چلا کر موساد نے لیا تھا ادھر اسرائیل اور حماس میں جاری جنگ کے بی چین میں اسرائیل کے راجن پر سرعام چاکو سے حملہ کر دیا گیا جس کا خوف سے بھر دینے والا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں سفید ٹی شرٹ میں ایک حملہ ور اسرائیل کے راجن پر چاکو سے وار کرتا کی اور وہ حملہ ور انہیں زخمی حالت میں وہاں چھوڑ کر بڑے ہی آرام سے بھاگ نکلا اسرائیل کے ودیش منترالے کے مطابق اس حملے میں اس کے راجن ایک بری طرح گھائل ہو گئے لیکن چین کی راج دانی بیجنگ میں سرعام ہوئی اس گھٹنا پر اسرائیل اور اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد چین کی اور سے جو بھی بیان سامنے آئے ان میں ایک بار بھی حماس کا نام نہیں لیا گیا چین کے ودیش منترالے نے اسے اسرائیل اور فلسطین کا آپسی معاملہ بتایا اور سلا دی کہ ان دونوں کو بات چیت کر کے اسے نفتانا چاہیے سعودی عرب کے نیوز چینل العربیہ کے مطابق چین کے اسی رخ پر اسرائیل نے آپتی جتائی اسرائیل کے ودیش منترالے کے مطابق سرعام سڑکوں پر بے قصور لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں ایسے میں یہ سمائے بات چیت کر نہیں اس بھی چار اوب لگا کی چین جان بوجھ کر اسرائیل کے بجائے ہماس کی طرف داری کر رہا ہے دعویٰ کیا گیا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل کا جگری امریکہ ہے اور دنیا پر اپنا دب دبا قائم کرنے کے لیے چین اور امریکہ کے بیچ لگاتار تکراب بڑھتا جا رہا ہے دعویٰ نے پچھلے کچھ بعد بھی فرانس کی راجدھانی پیریس میں فلسطین کے سمرتھکوں نے ریلی نکالی جبکہ کچھ روز پہلے ہی فرانس کی سرکار نے حماس کے حملے کے سمرتھن میں ریلی نکالنے پر روک لگا دی تھی لیکن اس کے بعد بھی پیریس کی سڑکوں پر فلسطین کے سیکھن سمرتھکوں نے اسرائیل کے خلاف ویروت پردرشن کی اس پردرشن کی جو تصویریں سامنے آئیں ان میں بڑی سنکھیا میں فلسطین کے سمرتھک ہاتھوں میں نارے لکھی تختیاں لیے نظر آئے پردرشن میں شامل ہوئے کچھ لوگ فلسطین کا جھنڈا لہراتے بھی دکھائی تھی اس دوران وہاں نارے لگا رہے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے بڑی سنکھیا میں پلس کے جوان تینات دکھے آنکہ اسرائیل پر حماس کے حملے میں فرانس کے کئی لوگوں کی موت میں آئی جیسے وہاں بھگدر مچ گئے فلسطین کے سمرتن میں پردرشن کر رہے لوگوں کو ہٹانے میں کئی گھنٹوں تک پولیس کو مشقت کرنی پڑی خبرے کہ اس دوران پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا لیکن حماس اور تو دوسری طرف اس ریل کے سمرتن میں یہودی سمدائے کے لوگ بھی سڑکوں پر اتر آئے اسی وجہ سے فرانس کی سرکار نے فلسطین اور اس جنگ کی آگ اس کے شہروں تک نہ پہنچ جائے اور اس ریل کی سینا نے حماس کے اس ٹھکانے کو برباد کرنے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں ایک گھر میں زوردار ویسپورٹ ہوتا نظر آئے جس کے بعد چاروں طرف دھوان پھیل گیا اتنا ہی نہیں اس ازرائیل نے حماس کے اس ٹھکانے کو تباہ کرنے کے ساتھ ہی حماس کے دوسرے ٹھکانوں کو مٹی میں ملانے کی بھی دھمکی دے ڈالی سات اکتوبر کو حماس کے اس ریل پر تابر توڑ حملے کے بعد اس لیے اس لیے اس لیے لیے اس لیے نے حماس کے ٹھکانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا لیکن آروب لگا کہ اس ریل کے ان حملوں میں غازہ کے روٹو کہا کہ وہ حماس کی طرح قرور نہیں ہے جو بے قصور لوگوں کا خون بہ ہے اس لیے اس لیے اس اور اپنے اس مقصد کے لیے حماس بے رہمی کی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے وہ اس حماس اور پیلیسٹینین آثورٹی کے طریقے بلکل الگ اس وجہ سے دونوں کی آپ میں بنتی بھی نہیں حماس گھی تیڑی انگلی سے نکالنے میں وشواس رکھتا ہے اور پیلیسٹینین آثورٹی اسرائیل سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ سیوگ کرتی لیکن حماس تو اسرائیل کے وجود پر ہی سوال اٹھاتا ہے اور حماس کو آئی ایس سے بھی زیادہ خطرناک بتا دیا اس کے ساتھ ہی امریکی رکشہ منتری لائی آس نے اسرائیل کے پردھان منتری بنیمی نتنیا کو ایک بار پھر امریکہ کی طرف سے پورا سمرتھن دینے کا وعدہ کیا اور اسی وعدے کے تحت فلسطین کے چرمبنتی سنگٹھن حماس سے لڑنے کے لیے اسرائیل کو امریکہ سے جلد ہی ہتھیاروں کی دوسری کھیپ مل جائے جس کی جانکاری اسرائیل کے رکشہ منتری نے دی تاکہ اسرائیل پر حملے کر رہے فلسطین کے چرمبنتی سنگٹھن حماس کے لڑاکوں کا خاتمہ کیا جا سکی یعنی امریکہ نے اسرائیل میں مارے گئے اپنے ناغرکوں کی موت کا بدلہ لینے کی تیاری کر لی حملے کے کچھ گھنٹے بعد ہی امریکہ اسرائیل کی مدد ملے کی کی ہماس نے اسرائیل پر زمین آسمان اور سمندر سے جس طرح دھاوی بولا اس کے بعد امریکہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا من بنا لیا ادھر غازہ سے سامنے آئے راکٹ حملے کے ایک ویڈیو نے خل بلی خل راکٹ چلتے دکھے جن سے آسمان میں دھویں کا گبار چھا گیا کیونکہ حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر تابر توڑ راکٹ حملے کی ان حملوں کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں غازہ کی طرف سے ایک کے بعد ایک کئی راکٹ بادلوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے نظر آئے جس سے اٹھنے والا دھوان آسمان میں تیزی سے پھیلتا دکھا لیکن اسرائیل سیما پر سرکشہ کے لیے مستعد آئرن ڈوم نے حماس کے ارادوں کو ناکام کر دیا کیونکہ آئرن ڈوم اپنی رڈار کی مدد سے حملے کا اندازہ لگاتے ہوئے کاؤنٹر مسائل لانچ کرتا ہے میں بھسے اپنے باقی ناگرکوں کو سرکشت نکالنے کے لیے وشیش ویمان بھیجنے کا آئلان کیا جس کے پوروی حصے میں تناب دکھا کیونکہ اسرائیل کے پولیس والوں پر اچانک حملہ ہوا اور دو پولیس والے گھائل ہو گئے جواب میں پولیس نے حملہ بر کا انکاؤنٹر کر دیا جس کے بعد پوروی یروشلم کی سڑک پر حملہ بر کی چیزیں پڑی نظر آئیں پولیس والے بھی ساب دکھے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ حملہ پولیس بڑھ جہاں فلسطین کے ناغرک رہتے ہیں لیکن پوروی یروشلم میں رہنے والے فلسطینی ناغرک نے پردرشن کیا جبکہ ایک دن پہلے ویسٹ بینک میں اسرائیل کی سینہ کی تیناتی بڑھائی گئی تھی کیونکہ ویسٹ بینک میں فلسطین کے لوگوں شرنار تھی کیمپ اور پوروی یروشلم اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک کا حصہ ہے جس پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد قبضہ کیا تھا اور یروشلم پر حق جت آتا ہے ویسے یہودی عیسائی اور مسلم تینوں ہی یروشلم کو اپنا پوطر تیر ثل مانتے ہیں مسلمانوں کی پوطر ال مسجد میں یہودی سمدائے کو پوجا کا عدکار نہیں ملا جبکہ اسرائیل کی پولیس وہاں کی سرکشہ کرتی ہے جس کی وجے سے وہاں اسرائیل کی پولیس اور پولیس 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 ہماس اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کر ہی نہیں سکتا ہماس کے حملے پر فلسطین کے راشت پتی کی چپی پر بھی سوال کھڑے کر دی جی ہماس کے حملے کے بات جب اسرائیل نے گازہ میں پلٹوار کرنا شروع کیا اور بھاری بمباری کی تو فلسطین کے راشت پتی نے سیوکت راشت سے شانت بحال کرنے اور ید کو روکنے کی اپیل کی تھی جرمنی کی چانسلر رولاف شولز نے وہاں کی سنسط کو سمبود کرتے ہوئے یہ تک ہر طرف دھول اور دھوئے کا قبضہ نظر آیا آس پاس موجود لوگوں کو دھماکے کی آواز اور اس حملے نے ہلا کر رہی ہے اس کے بعد جو ہوا برک کے بعد میں نے کہا رکھو بھائی ماں بیٹے کو صبح کی چائے تو پھیلے دے دو ہے نا ارے ماں مجھے فون کر رہی ہو تو آر کیا کرو چائے پیار سے چائے بناتے پیار سے رشتے نبھاتے واگبکری چائے ہمیشہ رشتے بنائے یہ نیا انڈیا نئے نصریک انڈیا جہاں لوگوں کا نمبر بناتا ہے لوگوں کی نمبر ون پسند بنتا ہے وہ جوسف رفتار نہیں ذمہتاری پر بھی وشواف رکھتا ہے بیش کا نمبر ون نیوز چانل بنتا ہے وہ جو دیش اور جن دونوں کو سربو پری سمجھتا ہے نئے انڈیا کا نیا نمبر ون نیوز چانل کیا خوشبو آرہی ہے آفیس کے پیار سے چائے بناتے پیار سے رشتے نبھاتے واگبکری چائے ہمیشہ رشتے بنائے یو فگ یو چار اور آوہ پہنچائے گا اچھا نہانے کے باد سب ساتھ پہ سکھیں گے نا اسرائیل اور غازہ کی سیما پر پہنچی نیوز ایٹین کی ٹیم کے سامنے اسرائیلی ٹینکوں کی ایک بہت بڑی ٹکڑی غازہ کی طرف بڑتی نظر آئی جس کا مطلب یہ کہ نتنیاہو کے صرف ایک اشارے پر غازہ میں بارود کی بارش ہو جائے گی وہاں غازہ سے لگنے والی سیما کے پاس اسرائیل کی سینہ توپوں سے گولے داکتی نظر آئی اس کے لئے سڑکوں کو بند کر سب سے پہلے سینہ کی گاڑیوں کو نکلنے کی جگہ دی گئی اس دوران وہاں اتنے ٹینک اور بختربند گاڑیاں جمع ہو گئیں کہ پورا علاقہ دھویں سے بھر گیا چاروں طرف دھول اور اس کے بیچ میں اسرائیل کی فوج کے جوانوں کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیا مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل یہ تیاری اس لیے کر رہا ہے تاکہ اگلے دو تین دن میں وہ گازہ سکتے تصویر ہم ید بھومی میں ہیں یعنی یعنی اتری غازہ کو خالی کرنے کے فرمان کے مددے پر اسرائیل اور سنیوکت راشت آمنے سامنے آگئے کیونکہ غازہ پٹی کے اس علاقے میں بھینگ کر جنگ چل رہی ہے جس میں عام لوگوں کی بینہ کسی غلطی کے موت ہو رہی ہے یہی نہیں چار لاکھ سے زیادہ لوگوں کو تو غازہ چھوڑنا بھی پڑا اتری غازہ میں قریب 11 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور اس سمیہ غازہ پٹی کا اتری حصہ باروت کے ڈھیر پر بیٹھا ہے کیونکہ یہ اسرائیل کے دکشنی حصے کے سامنے ہے جہاں اسرائیل کے ٹینک اور بختربند گاڑیوں کی تیناتی شروع جس سے عام لوگوں کی مصیبت بڑھ گئی لیکن اسرائیل نے چیتاونی تو دے دی مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ غازہ کی لگ بگ آدھی آبادی کو اپنے گھر خالی کر کے نکل 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 ہی ہوگا یہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ڈکشنی حصے میں پہنچنے کیلئے 24 گھنٹے کے اندر لگ بگ 40 کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑے گا اتری غازہ کے لوگ وہاں سے نکل بھی گئے تو وہ بھاگ کر جائیں گے کہاں گازہ گازہ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ غازہ اتر اور پورو میں اسرائیل سے گھرا ہے اس کے پششم میں بھومت ساگر ہے جس پر اسرائیل کا ہی کنٹرول ہے بچی دکشن دشا تو امریکہ غازہ میں ایک امارت پر راکٹ داگنے کا دل دہلا دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا اس ویڈیو میں اس امارت پر راکٹ سے حملہ ہوتا دکھائی دیا جس سے وہاں ہر کمپ مج گیا اور چند سیکنڈ میں ہی وہ بڑی سی امارت آنکھوں دیکھتے دیکھتے وہ پورا علاقہ دھول اور آگ سے نکلنے والے کالے دھویں سے گھر گیا زمین سے آسمان تک ہر طرف دھول اور دھویں کا قبضہ نظر آیا آس پاس موجود لوگوں کو دھماکے کی آواز اور اس حملے نے ہلا کر رکھ گیا جس کے بعد اس نے راکٹ حملے کی جتائی کہ ازرائیل نے غازہ میں فوسفورس بم کا استعمال کیا یہ بم اتنا خطرناک ہے کہ ایک بار پھٹنے کے بعد یہ تب تک جلتا رہتا ہے جب تک یہ پوری طرح سے خط نہ ہو جائے اور جہاں یہ پھٹتا ہے وہاں کسی کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا Human Rights Watch نے آشنکہ جتائی کہ اسرائیل نے ہماس سے بدلہ لینے کی غازہ میں اسی فوسفورس بم کا استعمال کیا جو بہت خطرناک مانا جاتا ہے کیونکہ سفید فوسفورس اور ربر کو ملا کر بنایا گیا یہ بم آکسیجن کے سمپرک میں آتے ہی آگ پکڑ لیتا جس کے یہ بم جہاں گرتا ہے وہاں کی ساری آکسیجن سوک لیتا ایسے میں جو لوگ اس بم کی آگ سے نہیں جلتے وہ دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں مطلب نیتنیہہو نے حماس کے ساتھ ہی ازبولہ کو مٹانے کیلئے اپنے زخیرے کے سب سے دمدار ہتھیار کا استعمال شروع کر دیا حالانکہ فلسطین اور ہیومن رائٹس وچ دونوں نے اس سے جڑے کوئی ثبوت پیش نہیں کی لیکن اسرائیل پر ساتھ اکتوبر کی صبح کیے گئے حملے میں زندہ بچے لوگوں نے نیوز ایٹین سے بات کی اور ہماس کے لڑاکوں کی بربرتہ کی کہانی سنائی انہوں نے بتایا کہ سیکھن لڑاکے غازہ سے اسرائیل میں داخل ہوئے اور اس حملے میں کسی کو نہیں بکشا کیونکہ ساتھ اکتوبر کے صبح حماس نے محض 20 منٹ کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ ڈاکٹ کر اسرائیل پر پچھلے 10 سال کا سب سے بھیشن حملہ کیا حماس کے چرم پانچیوں نے اسرائیل کے شہروں کے اندر گھز کر عام لوگوں کو بری طرح سے مارنا اور کٹنا شروع کر دیا دی اور ان کے لیے ہر ایک انسان صرف اور صرف یہودی تھا اور وہ ان کے خون کے پیاسے نظر آئے بتایا گیا کہ اسرائیل کے ناغرکوں کی ہتیا صرف گولیوں سے نہیں کی گئی بلکہ کئی ہتیاں میں چاکو اور آگ کبھی استعمال کیا گیا تاکہ ان کی کروڑتا کی گونج دنیا بھر میں سنائی دے اور ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے کو یاد کرتے ہوئے ایک امریکی مہیلہ تیل اویو میں امریکہ کے ودیش منتری انٹونی بلنکن کے سامنے پھوٹ پھوٹ کرو پڑی یہ مہیلہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس میوزک فسٹیول میں موجود تھی جسے فلسطین کے چرمپنتی سنگٹھن ہماس نے نشانہ بنایا تھا جس میں امریکی مول کی یہ مہیلہ بال بج گئی اور جب امریکہ کے ودیش منتری نے ان سے ملاقات کی تو وہ کافی بھاوک ہو گئی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی اس مہیلہ نے امریکہ کے منتری کو لیکن مہیلہ کے دل و دماغ میں آسمان سے برستی مسائلوں اور ان سے ہوئی تباہی کا منظر اس قدر ہاوی دکھا جنہیں سوچ سوچ کر وہ بار بار بھاوک ہوتی نظر آئیں اور ہماس کے انہی بربر حملوں کی کہانی سن کر دنیا کے کئی دیشوں میں بیٹھے اسرائیل سے لوگوں کا خون کھول گیا جس کے بعد دوسرے دیشوں میں رہنے والے اسرائیل کے ناغرک اپنے دیش لوٹنے لگے بتایا گیا کہ یہ سبھی لوگ اسرائیل کی ریزر آرمی کا حصہ بنیں گے کیونکہ خبر ہے کہ اسرائیل کی سینہ حماس کو جڑ سے مٹانے کے لیے غازہ پر زمینی حملے کی تیاری میں جٹی ہے یعنی ہوای حملوں سے غازہ میں بھیشنٹ تباہی مچانے والی اسرائیل کی فوج وہاں گھس کر حماس کے لڑاکوں کا صفائعہ کر سکتی ہے دعویٰ کیا گیا کہ اسی لیے نیتنیہ سرکار نے اپنی ریزرو آمی کے جوانوں کو بھی جنگ میں اتارنے کی تیاری کر لی اسرائیل کی میڈیا کے مطابق ریزرو آمی کے تین لاکھ سے زیادہ جوان اسرائیل کی سینہ سے جڑیں گے جن میں کئی ہزار جوان تو ویدیشوں سے لوٹ رہے ہیں جن کا ائرپورٹ پر زوردار سواگت کیا جا رہا ہے پیل ایرپورٹ پر ریزرو آمی کے سواگت کے لیے پہنچے اسرائیل کے چھاتر چھاتر میں ہماس کو لے کر بھاری غصہ نظر آیا ریزرو آمی کو اسرائیل کی سینہ کی ریڑ کی ہٹی مانا جاتا ہے اور اسرائیل ایمرجنسی کے حالات میں ہی اپنی ریزرو آمی کا استعمال کرتا ہے لیکن اسرائیل کی ریزرو آمی کے جوان دنیا کے کئی دیشوں میں موجود ہیں سینہ دوبارہ اس کا استعمال کرتی ہے اور اس کے تحت ریزرو آمی کے چالیس سال تک کی عمر والے جوانوں کو ہی بلائے جاتا ہے لیکن اس بیج اسرائیل کے پور پردھان منتری اور مکہ وپکشی دل کے نیتہ یر لپید نے حماس کے ید دو دن پہلے بنائے گئی اپاد کالین سرکار میں شامل ہونے سے انکار کر دیا انہوں نے دو ٹو کہا جنگ میں اپاد کالین سرکار بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اُلٹا ازرائیل کے اپاد کالین سرکار مسئلے کو اور بگاڑ دے گی ایسا اس لیے کیونکہ یر لپید نے تاوا کیا کہ اپاد کالین سرکار کا جس طرح کا ڈھانچہ ہے اور جو اس کے سدس ہیں وہ جنگ کو سمحالنے کے قابل نہیں اسرائیل کی گڑ بندھن سرکار کٹر کے بیچ اسرائیل کی سوچنا منتری گیلت دستل نے اپنے پدھ سے اسطیفہ دے دیا انہوں نے آروب لگایا کہ ان کے منترالے کی شکتیوں کو جان بوچ کر کمزور کیا گیا جبکہ اس منترالے کا گھٹھن اسی سال کیا گیا تھا لیکن حالی میں وہاں کی سرکار نے پرواسی ماملوں کے منترالے کو سوچنا منترالے کی نگرانی کرنے کا بھی ادھکار دے دیا تھا اس فیصلے سے ناراز ہو کر سوچنا منتری گیلت دستل نے اپنا پدھ چھوڑ دیا ادھر اسرائیل کے دورے کے دورے جنگ کے لیے سمرتھنج اٹھانے کیلئے امریکہ کے ودیش منتری اینٹینی بلنکن نے پششم ایشیا میں اپنا اب تک کا سب سے بڑا دورہ شروع کر دیا وہ اس علاقے میں امریکہ کے ساتھ ہی مسلم دیشوں کو منانے نکل گئے اور ازرائیل کے پڑوسی دیش جارڈن پہنچے ایک دن پہلے بلنکن ازرائیل گئے تھے جہاں انہیں ہر قیمت پر ازرائیل کا ساتھ دینے کی قسم کھائی تھی اور حماس کے بیانک حملوں کے خلاف ازرائیل کی جنگ کو بلکل جائز ٹھہر آیا تھا اپنا یہی سٹینڈ سمجھانے کے لیے امریکی ویدیش منتری جارڈن کی راجدھانی اممان میں وہاں کے کنگ عبداللہ سے ملے آنا کہ پہلے آنٹونی بلنکن کا دورہ صرف ازرائیل اور جارڈن تک ہی سی مگر ازرائیل کی جنگ نے اتنا خطرناک موڑ لے لیا کہ آنٹونی بلنکن کو پششم ایشیا میں مصر سعودی ارب یو ای قطر اور بیرین جیسے اپنے سبھی ساتھی مسلم دیشوں کا رک کرنے کا فیصلہ لینا پڑا تاکہ ان سبھی دیشوں کو حماس کے خلاف لام بند کر کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا کیا جا سکے اور مانا جا رہا ہے کہ پششم ایشیا میں ایران کو گھرنے دشمن ایی قطر بہرین عراق اور ایران یہ سبھی مسلم دیش ہیں اور فلسطین اور اس کا چرمپنتی سنگتھن حماس مسلم ہی ہے اس لئے شروعات سے ہی پششم ایشیا کے دیشوں کی ہمدردی فلسطین کے ساتھ رہی ہے اور جب ازرائیل کے حملوں میں غازہ پٹی میں رہنے عام فلسطین بھی مارے جا رہے ہیں تو ان دیشوں کا زیادہ وقت تک چپ بیٹھنا ممکن نہیں ایران اسی موقع کی تلاش میں ممکن ہے کہ وہ علاقے کے باقی دیشوں کو ان کے مسلمان ہونے کا واسطہ دے اور ان پر دباب بنائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں یہی وجہ ہے کی امریکی ویدیش منتری کام پر لگ گئے جن کا سواگت کرنے کے لیے وہ کیندری منتری راجیو چندرشیکر پہنچے انہوں نے اسرائیل سے دلی پہنچے سبھی لوگوں سے ہاتھ ملایا اور ان کا حال جانا اس دوران بھارتی نے ویمان میں وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے کے نارے بھی لگائے کیونکہ اسرائیل میں جنگ جیسے حالات کے بیچ وہاں پسے بھارتی ناغرکوں کی آپ جنگ جیسے دو سو بارہ لوگوں کو لے دلی پہنچا جانکاری کے مطابق اسرائیل میں اس وقت قریب 18 ہزار بھارتی موجود ہیں جن میں زیادہ بھارت سرکار تاکہ جو بھارتی حماس اور اسرائیل جنگ کے بیچ پسے ہیں انہیں جلد سے جلد ان کے گھر سرکشت پہنچا جا سکے اور آپ ریشن اجائے چلانے کے لیے بھارت سرکار کی سرحانہ کی دیش لوٹے بھارتی نے اسرائیل میں بھارت کے دوتاواز کی اور سے ملی مدد پر بھی آبھار جتا ہے اور آتنگ بھارت مدد پر پوری دنیا کو آئینہ دکھاتے ہوئے پی ایم نے اس پر سکتی بھارت نے کی اپیل کی چاہے کہیں بھی ہوتا کن وہ مانو تا کے بیرد ہوتا ہے اسرائیل دیکھیں لیبنان کے بارڈر سے یہ خبر ہے کشور کی اسرائیل نے پانچ پانچ میٹر پہلے لیبنان بارڈر سے اپنے ایک ویلیج کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے دروازے کھڑکیا بند رکھیں کیونکہ لیبنان کی طرف سے انفلٹریشن ہو رہا ہے ملیٹنس کی طرف سے تیناتی پہلے ہی سے بڑھا چکا تھا لیکن اب حملہ کرنے کی بھی تیاری میں تاکہ ہزبولہ کے آتنکی اگر اندر پرویس کر رہے ہیں یا کرتے ہیں تو ان کو روکا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایزرائیل کے ایک اور دشمن ہزبولہ سے بھی بات چیت چرو کر دی خبر ہے کہ اس ملاقات کے دوران حماس پر ہو رہے حملوں پر چرچہ کی گئی مانا جاتا ہے کہ حزبولہ کی طاقت کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے سینکتراشت نے کڑی آپتی جتائے سینکتراشت نے دو ٹوک کہا کہ جنگ کے دوران دونوں پکشوں کو انتراشتی مانودکار قانونوں کا پالن کرنا ہی ہوگا ادھر جنگ کے بیٹ سینکتراشت نے فلسطینیوں کے لیے سبھی دیشوں سے آرثک مدد کی مانگ کی کیونکہ غازہ میں اسرائیل کے حملے کے بعد کئی فلسطینی ناغرکوں کے گھر تباہ ہو گئے جس کے بعد بڑی سنکھیا میں لوگوں نے غازہ میں سینکتراشت کی اور سے چلائے جا رہے سکولوں میں شرن لی غازہ میں اس تھیتی کو دیکھتے ہوئے سینکتراشت نے وہاں رہنے والے فلسطینیوں کے لیے سبھی دیشوں سے قریب ڈھائی ہزار کروڑ روپے کی آرثک مدد کی اپیل کی اس بیچ روس نے غازہ میں لوگوں تک کھانے پینے کی چیزیں اور دوائیاں پہنچانے کے لیے اسرائیل سے سیس فائر کی اپیل کی حماس کے عملے کے بعد سے بخلایا جسے دیکھتے ہوئے روس نے اسرائیل سے یہ اپیل کی کہ وہ سیس فائر کا اعلان کر دے تاکہ وہ غازہ میں راحت سمگری پہنچا سکے اس کے ساتھ ہی روس نے غازہ میں ایک سرکشت راستہ بنانے کی بھی اپیل کی جس کے ذریعے لوگوں کو نکالا جا سکے کیونکہ جنگ کے بیچ فلسطینیوں نے اسرائیل کی سینہ پر ویسٹ بینک میں اندھا دند گولیاں چلانے کا عاروپ لگایا ہے فلسطین نے اسرائیل کی سینہ کے اس حملے کو زیادتی بتایا اور عاروپ لگایا ہے کہ اس حملے میں بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور حملے کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ڈرے سہمے لوگ جان بچانے کے لیے بھاگتے نظر آئے اس دوران وہاں لگاتار گولیاں چلنے کی آباس سنائی دی گولیوں کی تر تڑاہٹ سے پورا علاقہ گونج اٹھا ویڈیو میں کئی گاڑیاں سڑک کنارے کتار میں کھڑی نظر آئیں جبکہ کئی گاڑیاں سڑک پر چلتی ہوئی بھی دیکھی ویسٹ بینک وہ علاقہ ہے جس پر 1967 میں ہی اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا تب ہی سے وہاں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ خونی سنگھرش چل رہا ہے لیکن 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی سینہ غصے میں آگ ببولہ ہو گئی اور اس نے غازہ پٹی کے ساتھ ویسٹ بینک میں بھی تابر توڑ حملے شروع کر دیے اس دوران اسرائیل کی سینہ نے ویسٹ بینک میں ایک فلسطینی کی پیزا شاپ کو بھی گرا دیا ویسٹ بینک اسرائیل کے قبضے والا علاقہ ہے اور وہاں جس فلسطینی کی دکان ڈھائی گئی اس پر اسرائیل کے لوگوں کا مزاق بنانے کا آروپ لگا جس کے بعد غصے سے آگ ببولہ ہوئے اسرائیل کے سینکوں نے اس فلسطینی کی دکان کو گرا دیا وہاں سے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں اسرائیل کے کچھ سینک زمین کھوڑنے والی مشین کی مدد سے اس دکان کو توڑتے نظر آئے اسرائیل کی سینہ کے مطابق جس دکان کو زمین دوست کیا گیا اس کے مالک نے حماس کے بندکوں میں شامل ایک بزرگ کو اپنی دکان کے ایک ایڈ میں دکھا دیا تھا جس میں وہ مہلہ وکٹری سائن دکھاتی نظر آئی اور اس ایڈ کو اسرائیل کا مزاک اڑاتے ہوئے سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا جس کے وائرل ہونے کے بعد اسرائیل کی سینہ نے اس دکان کو ہی اجار دیا ادھر انٹرنیشنل اولیمپک کمیٹی کی ادھیکش ٹاؤمس بارک نے ریلائنس فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر اور چیئر پرسن نیتا امبانی کی جم کر تعریف کی انہوں نے بتایا کہ نیتا امبانی اور ان کی ٹیم نے بھارت میں آئیو سی کے سیشن کے آئیو جن میں شاندار کام کیا بندشوں کا ہنا بھی ضروری تھا بندشوں کا ہنا بھی ضروری تھا آزاد پنکھوں کا پڑھڑانا بھی ضروری تھا سو بات کے ایک بات کہی شیوہ نے ذمہ داریوں نے بھلے ہی جھکا دیے ہو مضبوط کندھیں گردن سیدھی رکھ بلندی کا فرمان سنانا بھی ضروری تھا کلتے ہیں سوموار کو گھڑی جب اشارہ کرے گی نو بجے رات کا وہ پھر ہوگا سو بات کی ایک بات